نو منتحب عراقین اسمبلی کی عوض سرمنی 21 اکتوبر کو دوپہر دو بجے سیری نگر میں ہوگی اور جمہو کشمیر کو ریاستی درجہ دو ماہ کے اندر اندر ہی مل جائے گا نو منتحب عراقین اسمبلی کی حلف برداری یعنی عوض سرمنی 21 اکتوبر کو دوپہر دو بجے سیری نگر میں منقل ہوگی اور جمہو کشمیر کو ریاستی درجہ دو ماہ کے اندر اندر بلنے چھا رہا ہے ان دو اہم خبروں پر ہم آج تفصیل اندوشنی ڈالیں گے نابجین آداب آپ جے کل ویجن دیکھ رہے ہیں میں ہوں سیدنی آسیہ اور اس وقت کی دو اہم خبریں آپ کو دکھائیں پہلی حبر نو منتحب عراقین اسمبلی کے حوالہ سے ہے جی ہاں وہ سبی ایم ایلے جو حال ہی میں جیتے ہیں اور جمہ کشمیر کی مختلف کانسیجنسی سے وہ جیت کر سامنے آئے ہیں ان کی حلو پرداری کی تقریب یعنی اوچ سرمنی جو ہے وہ 21 اکٹوبر کو دو پہر دو بجے منقل ہونے جا رہی ہے اس زمن میں لیٹرنن گورنر منہوج سنہ کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رکن اسمبلی مبارک گل کو عبوری سپیکر منقل کیا جا رہا ہے یعنی انہیں عبوری سپیکر کی پوست دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ سبی نو منتحب جو عراقین اسمبلی ہیں انہیں حلف دلائیں ان کی حلو پرداری کی تقریب منقل کریں جب تک نیا سپیکر کا چناو کے بعد جب نیا سپیکر بنے گا تب تک جو ہیں وہ مبارک گل جو ہیں وہ سپیکر رہیں گے اسمبلی کی لیٹرن گورنر منہوج سنہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے اب بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کے ریاستی درجے کی جہاں سپریم کوٹ آف انڈیا کی جانب سے جمہو کشمیر کو ریاستی درجات دیے جانے کے متعلق ایک عرضی جو ہے وہ اس کی سماعت کے لیے حامی بری ہے آپ کو بتا رہیں کہ چیف جسٹس آف انڈیا دیوائی چندر چوڑ کی سربراہی والی جو ایک بنچ ہے اس نے کہا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کو ریاستی درجہ دیے جانے کی جو عرضی ہے جو اپلیکیشن ہے اس کی سماعت کرے گی اور ایڈوکیٹ گفال شنکر نارائن کی جانب سے یہ جو انفرمیشن ہے وہ شیئر کی گئی ہے سپریم کوٹ نے اب جمہو کشمیر کی جو ریاستی درجہ بحال کیا جانا ہے اس کے متعلق فوری جو ہے وہ اس کی سماعت کے لیے حامی بھر لی ہے اور اب اس کی سماعت ہوگی اور بہت جلد جمہو کشمیر کو دوبارہ جو ہے وہ ریاستی درجہ ملے گا عمر عبداللہ کی قابلہ نے ریاستی درجہ بحال کرنے کے لیے قراردات بھی منظور کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو قراردات ہے وہ پیش کی جائے گی اور مرکزی حکومت کی جانب سے تو پہلے ہی جو ہے وہ چاہے وزیر آزم ہو یا پھر وزیر داہلہ ہو ان کی طرف سے یہ بات جو ہے وہ بار بار کہی گئی ہے کہ جمہو کشمیر کو یہاں پر الیکشن کے بعد ریاستی درجہ دیا جائے گا تو اسی زمین میں جمہو کشمیر کی جو نو منتحب حکومت ہے عمر عبداللہ کی قابلہ ہے ان کی طرف سے بھی ایک قراردات کو منظور کیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی صاف طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب یہاں پر اس کی سنوائی ہوگی اور اب جمہو کشمیر کو ریاستی درجہ واپس جو ہے وہ ملنے جا رہا ہے